اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ بالکل ٹھیک تھاک ہے تو جی آج گروسری کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہمارا ماشاءاللہ رمضان کا پہلا عشرہ ہو گیا مکمل آپ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے تو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا تو آپ جتنی ہو سکے آپ مغفرت اپنی اور اپنے بزرگوں کی اپنے جتنے بھی آپ کے پاس سے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی سب کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ میں آپ کو اس دوسرے عشرے کی دعا بھی اوپر میں منچن کر دوں گی تو آپ لوگ بھی نیٹ پہ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا دوسرے عشرے کی دعا پڑھیں یہ جو آج کی گروسری ہے یہ میں اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ جی گروسری کی ہے میرے بیٹے نے کیونکہ وہ جو ہے نا جب بھی کبھی افطاری وغیرہ کوئی کمی پیشی ہو تو وہ یہی بولتے تھے ان کے بابا نے بولا کہ بیٹا آپ جو کھانا ہے نا وہ لے کر رہا ہو تو اس کو دعی بلے کھانے کا دل تھا اور سہری میں جو ہے نا کیمہ وغیرہ تو میں نے کہا چلو آپ جو لے ہاؤ گے نا ہم وہی آپ کو بنا کے دے دیں گے تو یہاں پر جی پیاز ہے بادشاہ سلامت یہ آج کل بہت مہنگا ہو گیا تو یقین کرو یہ اس طرح کا جو پیاز ہے نا میں اپنی ٹوکری میں نا بہت کم میں رکھتی تھی پر کیا کرے آپ آج کل پیاز ہے ہی اتنا مہنگا اور مل بھی نہیں رہا اور تھا بھی کچھ اس طرح کا کہ یقین کریں یہ ایک سو بیس یا شاید ڈیڑھ سر پی کلو جو ہیں نا میرے ازبینڈ بتا رہے تھے کہ پیاز بہت مہنگا ہے بار مہنگا یہ کیسا پیاز لے کر آئے ہیں بیٹے کو میں نے سنائی جب باتیں تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ دکھا رہی تو یہاں پر جی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہے میرا ایک ڈینر سیٹ ہے یہ میرا ڈینر سیٹ تقریبا کافی پرانا ہے مطلب کہ یوز جو ہے نا کچھ پلیٹیں بغیرہ یوز ہوئی ہیں زیادہ مطلب جو اس کے ڈونگیں بغیرہ نا وہ یوز بھی نہیں ہوئے اور یہاں پر جو میرے کو سمجھ جائی کہ جو چیزیں میری یوز میں نہیں ہیں تو میں نے وہ دینی مہن کا چلو میں کسی کو ایسے بندے کو دے دوں جو اس کو استعمال کرو اور ہمیں دماؤں میں یاد رکھے یہاں پر پھر ارادہ بنا کے چلو جی آج پیزا بناتے ہیں تو پیزا بنانے کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ جب چیزیں ساری گھر پر موجود ہونا تو پھر بڑا مزا آتا ہے بنانے کا پیزا تو پھر رمضان میں بچے جو نا ظاہر ہے وہ بار والے چسکے نہیں لگ رہے نا آپ کو پتتا ہے پھر آپ سمجھ جائے کرے نا اس چیز کو تو پھر انہوں نے وہ چسکا جو نا اس شکل میں پورا کرنا ہے تو میں نے بولا میں نے کہا آپ نے تو جو نا وہ ڈو تو بنائی نہیں تو کہہ رہی مہمہ یہ والا پیزا نے اس کی ڈو بنا کے رکھنے کے کوئی انتظار کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر جیسا بھی دیکھ لیتے ہیں پھر اس نے یہ ساری چیزیں ڈالنی ہیں تو ساتھ ہی پھر ہم لوگوں نے جیسے یہ ڈو تیار ہوئی ہے اس کے پھر چھوٹے چھوٹے تین چار پیڑے بنائے ہیں پھر اس کو جو ہے نا اسی وقت پیڑے بنا کر اور اس پہ ساری چیزیں ڈال کر تو پھر ہم نے اس کو جو ہے نا پتیلے میں ہی مطلب اس کو بیک کی ہے اچھا آرام سے اتنا پیارہ بن گیا تھا یقین کریں اور پھر روزوں میں نا مجھے سے کوئی ایسی چیز کھاؤ تو بڑا مزہ بھی آتا ہے تو یہاں پر میں ساتھ ساتھ نا ان کے شرارت کریے کہ میں کا یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جب پیزا بنتا ہے تو یہ کچن میں نا یہ حال ہوتا ہے کتنا گندہ ہو جاتا ہے کچن پھر چلے کوئی بات نہیں جب کچن گندہ ہوتا ہے پھر صاف کریں تو پھر صفائی کے بعد پھر جو ہے نا مزہ بھی آتا ہے کہ واقعی کوئی کام ہوئے تو یہاں پر جی پیزے کو جب سائیڈوں پر جی اس کو جو ہے نا ییلو کلر دینے کے لیے نا انڈے کی زردی پھینڈ کے لگائی جا رہی ہے تاکہ نا بالکل جو ییلو کلر کا کلر آنا چاہیے اور ہمارے ہاں تھوڑا سا نا سپائیسی پیزا پسند نہیں کرتے تو میں اپنی بیٹی کے کان میں بار بار یہ بولی ہوں مسالہ تھوڑا کم رکھنا کیونکہ روزوں میں نا میدہ بڑا اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا روزے کی حالت میں تو اس پہ تنی مرچو والی چیزیں کھاؤ گے تو آپ لوگ کو بہت مسئلہ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں پیزا بناتے بناتے چار ساڑ چار کا ٹائم ہو گیا ہے تو پیزا اس لیے جلدی بن رہا ہے کہ ہمیں کچن کا جو اثر سے پہلے پہلے سارا کام جو نا فینل کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں جو نا میری یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو اثر سے لے کے مغرب تک نا یہ سارے کام جو نا ہم ختم کر کے تو بیٹھ جائیں عبادت کرنے کے لیے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک ککر کی اور ایک پتیلے کی آئی ہوئی ہے سختی تو یہاں پر ہم اوپر اوپر سے ایک دکھا رہے ہیں ککر گھر پتا ہے ڈککن دوسرا ہوتا ہے تو یہاں پر پھر میں نے نون سٹک پھلا لگا دیا یہاں سے دیکھیں کتنی پیاری شکل لگ رہی ہے نا واقعی جس طرح یہ خوبصورت نظر آ رہا ہے پیزا یہ ہے بھی بہت پیارا پیزا تو تیار ہو گیا پھر یہاں پر ہم لوگوں نے فٹا فٹ آلو کے جو پکوڑے ہوتے ہیں میں بہت زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑتی کہ وہ پکوڑے میں بنائیں بناوں بھی تو پھر وہ اس کے لیے ذرا جلدی بنانا پڑتا ہے ٹائم مطلب نکالنا پڑتا ہے تو میں نے اس اپنے بیٹے سے بولا میں نے کہا آج پیزے پہ گزارا کر لو تو کہہ رہے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا میں نے کہا چلیں پھر ایسا نہیں ہو سکتا میں نے فٹا فٹ پھر جو ہے نا ادھر آلو والے پکوڑوں کا بھی سن بنایا ساتھ ہی میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اگر اس طریقے سے آپ شربت بنائیں گے نا تو آپ کو نا ٹینک اور روزہ کے بیچ میں سے ایک اور کلر نکلے گا تو آپ کے گھر میں تیسرا شربت بھی بن جائے گا تو میں ابھی ساتھ ساتھ آپ لوگ کو دکھاؤں گی میں نے ابھی ڈال اپ بال میں نیم گرم پانی اس میں میں نے پانچ سے چھے چمچ چینی ڈال لیے اور آپ لوگ اپنے گھر کے فیملی ممبر کے لحاظ سے آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے پنک سالٹ تھوڑا سا یوز کیے میں اس کو چینی جو ہے نا ہم لوگ اس انداز سے جو ہے نا کرتے ہیں کبھی کبھی جب جلدی ہو تو یوسر میں بھی ڈال کے کر لیتے ہیں تو وہ تو اپنی آسانی اور اپنی ٹیکنیک سے ہی بندہ کر لیتا ہے جب جلدی جلدی میں مان آئیں اور ان کے لیے جلدی شربت بنانا ہو تو پھر آپ لوگ اس طریقے سے کر لیں یہاں پر میں نے ڈالا ہے روزہ تھوڑا سا دل کھول گے ڈال دیا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں نے بنانا ہوئی پورا جگ بھر کے نا تو یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں گے یہ ہے روزہ کا مطلب بھی شربت اسی کو میں نا اس کے اندر ایک اور چیز ڈالوں گی تو یہ بہت پیارا سا ایک کلر بن جائے گا میری بہت بہت بڑی فرمایت تھی کہ ماما آپ نا اس طرح کا یہ شربت ہے نا آپ نے یہ بہت شربت کی اس کی بھی ویڈیو ڈالے نا کیونکہ اس کو بھی یہ اچھا ہے لگتا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پر پچھلے رمضان میں جب میں نے چینل بنایا تھا اس وقت مجھے نا اتنا سنس نہیں تھا کہ میں کس طریقے سے ویڈیو ڈالوں کیا کروں خیر اب تو ہم لوگ بہت وہ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں میں ریڈ کلر دکھا رہی ہوں تو یہاں پر جی اب تو کافی تجربہ ہو گیا کہ ویڈیو بنانی کیسے ڈالنی کیسے تو یہاں پر میں اسی کے اندر ایڈ کروں گی ٹینک تو ٹینک جو انا ٹینک کا اپنا کلر ہوتا ہے ییلو تو یہ ریڈ ہوتا ہے اسی کے بیچ میں سے ایک تیسرا کلر نکلے گا تو وہ دیکھئے گا آپ کتنا پیارا ایسا کلر ہوگا یہاں پر جو میں نے ٹینک تھوڑا سا کھلر ڈالا ہے آپ لوگ بھی اپنی اس مرضی کے مطابق ڈالیے گا کہ جو چیز آپ کو پسند ہو وہ بندہ ڈال لیتا ہے تو یہ دیکھیں اتنا جلدی ماشاءاللہ شربت تیار ہوئے اور یہ جو شربت یعنی اپنے گھر میں پیا ہے میں نے آج دن تک کسی اور کے گھر میں پیا نہیں ہے تو وہ میری بچے بھی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں ماما یہ کونسا شربت ہے میں ان کا بیٹا یہ میں نے خود ایجاد کی ہے تو یہاں اور میں اس میں جو نا کیوبز ڈال رہی ہوں کیونکہ جیسے مطلب یہ میں نے بنا کے بھی فریج میں لگانا تھا اس کے بعد سبا پانچ تک پانچ مجھے تک نا آزانیں شروع ہو جاتی ہیں اثر کی تو یہ میں ایک کلر دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو اچھا میرے کو بعد میں یاد آیا کہ میں آپ کو نا ریڈ اور اورینج اور دکھاتی تینوں گلاس بنا کے دکھاتی پھر آپ کو اس کا بہت پیارا سا فرق مطلب نظر آتا تو فینلی یہاں پر الحمدللہ ہماری لگ گئی ہے افتاری تو آج ہم افتاری میں کالے چنے جس میں جو میرے بچوں کو بالکل پسند نہیں ہے میں بناوں گی کیوں نہیں بناوں گی میں تو کھاؤں گی میرے میاں کہتے ہیں وہی چیز بنایا کرو جس سے طاقت بھی آئے سفید چنے میں کیا طاقت ہے تو یہاں پر جی ہمارا پیزا ہے چنے ہیں اور کھجوریں ہیں اور یہاں پر جی ہمارا فروڈ چاٹے دیکھیں میں نے کیسے بھر دیا بال کو میں نے کہا دوسرا بال دو دوں تو اسی ایک والے بال میں لگا دیتے ہیں کہ یہاں پر جی ہمارے شربت آگئے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا شربت وہ یہی نہ لال کسی کو اتنا زیادہ پسند ہے اور ٹینک تو خیر پسند کرتے ہیں لال شربت کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گھر میں سب بچے جو ہیں نا پسند کریں گے اور اتنی ہی دیر میں میں پھر آگئے جی میری دوست کے گھر سے افتاری تو میں نے کہا چلو میں اس کی بھی چھوٹی سی ایک ویڈیو ڈال دیتی ہوں تاکہ میرے بہن کے نا مجھے کٹوریاں بڑی پسند آئیے ماشاءاللہ تو میں نے کہا چلو آج ہمارے پاس آئیے تو انشاءاللہ کل جا پرسوں جب بھی ہم لوگ بھی ان کے گھر نہ بھیج دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پکوڑے اور دائی والے فروٹ چاٹ چنہ چاٹ پر اگر بھابی اگر دائی میٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے تو چلیں آج کا ویلوگ یہاں ہی پہنڈ کرتے تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کو میرا آج کا ویلوگ آج کا پیزا کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میری طرف سے اللہ حافظ